اسلام علیکم میرا نام حارون جنہدی ہے اور میں آپ کو سینرجی فائل سینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سولر پینل لگائیں یا ونٹر بائن لگائیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں کیونکہ آپ سولر پینل لگائیں یا ونٹر بائن لگائیں اس کا تعلق سب سے زیادہ اس بات پر ہے کہ آپ کا محل وقوع کیا ہے یعنی آپ جس جگہ پر ونٹر بائن نصب کرنا چاہتے ہیں یا سولر پینل لگانا چاہتے ہیں اس جگہ کا موسم کیسا ہے یاد رہے کہ ہم دنیا کو موسمی لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک وہ علاقے جہاں پر سال میں ہوا کا زیادہ دباؤ ہاوی رہتا ہے یا ہائی پریشر ریجنز یہ علاقے خوشک ہوتے ہیں اور یہاں پر دھوپ بہت تیز ہوتی ہے دنیا کے تمام سہرہ اسی پٹی پر واقع ہیں دوسرا وہ علاقے جہاں سال میں زیادہ تر ہوا کا دباؤ کم رہتا ہے یا لو پریشر ریجنز ایسے علاقوں میں ہوا بہت تیز چلتی ہے زیادہ تر وقت بادل چھائے رہتے ہیں سالانہ بارش کی عوصت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں برطانیہ شمالی یورپ فلیپینز اور نیوزی لینڈ وغیرہ شامل ہیں تیسرے وہ علاقے ہیں جہاں پر ملا جلا موسم ہوتا ہے یعنی سال میں کبھی ہوا کا کم دباؤ غالب رہتا ہے اور کبھی زیادہ دباؤ تو اگر آپ پہلے قسم کے علاقے میں ہیں تو ظاہر ہے سولر پینل آپ کے لئے زیادہ موضوع ہیں پاکستان میں اندرون سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سولر ٹیکنالوجی ہی استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح انڈیا میں راجستان کے علاقے بھی سولر بجلی کے لئے ہی موضوع ہیں اگر آپ کی رہائش ایسے علاقے میں ہے جہاں ہوا کا کم دباؤ سال میں زیادہ تر حاوی رہتا ہے تو ایسے علاقوں میں ونٹر مائنز بہتر رہتے ہیں اگر آپ تیسرے قسم کے علاقے میں ہیں جہاں موسم ملا جلا رہتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کل سرمایہ کتنا ہے اور اس جگہ کے شمسی یا بادی وسائل کتنے ہیں یعنی اس علاقے میں سولر اور ونڈ ریسورس کتنی ہیں پھر اس حساب سے یہ تیہ ہو پائے گا کہ کونسی ٹیکنالوجی بہتر ہے اس حوالے سے ہم چند موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ ایک دہائی میں سولر انرجی ٹیکنالوجی اور ونڈ پاور ٹیکنالوجی دونوں میں آسیاتی اضافہ ہوا ہے دونوں کی شرعہ میں اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ لوگ اب سوچنا شروع ہو گئے کہ ہم کوئلے تیل اور گیس سے بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو بند بھی کر سکتے ہیں دنیا میں کل ونڈ پاور ہے تقریباً چار سو چھالیس گیگا وارٹس جبکہ شمسی تاوانائی کی صلاحیت ہے کل تقریباً تین سو تین گیگا وارٹس موازنے کے لیے ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی کل پیداواری صلاحیت ہے بجلی کی حالی بائیس گیگا وارٹس جن علاقوں میں ہوا تیز ہیں وہاں ونڈ ٹربائن بہت ہی فعال ہوتے ہیں لیکن ونڈ ٹربائن زیادہ تر بڑے پیمانے کے ہی سود مند ہوتے ہیں ہم بات کریں ایسے ٹربائنز کی جو ایک وقت میں کئی سو کلو وارٹ بجلی پیدا کرتے ہیں نوٹ کریں کہ یہ بڑے ٹربائن پانچ ہزار کلو وارٹ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں یہ ٹربائن دس منزلہ امارت سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں ایسے ٹربائنز عموماً بڑی کمپنیاں ہی خرید پاتی ہیں لوگوں کے لئے انہیں خریدنا ممکن نہیں ہوتا آپ کو بتاتے چلے کہ ایک میگا وارٹ کا ٹربائن یعنی ہزار کلو وارٹ کا ٹربائن تقریباً دس کروڑ روپے کا ہوتا ہے لیکن اگر یہ ایسے علاقے میں نصب ہو جہاں ہوا زیادہ چلتی ہو تو وہاں پر یہ اپنی قیمت تین سے چار سال میں پوری کر دیتا ہے اپنی زیادہ بجلی کی پیداوار کے ذریعے یاد رہی کہ ٹربائن کی کل عمر پندرہ سے بیس سال ہوتی ہے اور پچیس سال تک بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی منٹیننس اچھی کی جائے چھوٹے پیمانے کی وین ٹربائن اتنے سود من نہیں ہوتے بلکہ یہ خاصے غیر فعال ہوتے ہیں خصوصاً دس کلو وارٹ سے چھوٹے ٹربائن تقریباً بیکار ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی جو بڑے وین ٹربائن میں ہوتی ہے اسی لئے چھوٹے وین ٹربائن کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا کھل کے تذکرہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک میں وین ٹربائن کی تصویر دیکھیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ ان میں بڑے پیمانے کے ہی وین ٹربائن نصف ہوتے ہیں وین پاور کے بنسبت سولر پاور چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر یہ اتنی ہی فعال ٹیکنالوجی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہیں اگر آپ دنیا میں سولر پاور کے تمام یونٹس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں چھوٹے سائز کے یونٹس کی تازہ زیادہ ہے جبکہ وین ٹربائن کو اگر دیکھیں تو یہ چھوٹے پیمانے یعنی دس کلو وارٹ سے کم کی صلاحیت میں نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں چند ہی علاقے ہیں جہاں وین ٹربائن اپنے پیسے پورے کر پائیں گے ان علاقوں میں جنوبی علاقوں کی ساحلی پٹی اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی کچھ وادیاں شامل ہیں آپ دنیا کا وینڈ ریسورس میپ یا بادی وسائل کے نقشے کو دیکھ سکتے ہیں جن علاقوں میں ہوا کی سالانہ اوسط رفتار 5.5 میٹر پر سیکنڈ سے کم ہوتی ہے دس میٹر کی بلندی پر وہاں پر وین ٹربائن لگانا پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے انڈیا افغانستان ان علاقوں میں زیادہ تر سولر ٹیکنالوجی ہی سب سے زیادہ مفید ٹیکنالوجی آج کل دس کلو وارٹ کے ٹربائن دس سے پندرہ لاکھ روپے میں مل تو جائیں گے لیکن وین ٹربائن کو کھلے علاقے میں لگانا پڑتا ہے اور اسے جتنا ہو سکے اونچی جگہ پر نصب کرنا ہوتا ہے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کو پہاڑیوں کے اوپر بھی نصب کیا جاتا ہے گنجان آباد علاقوں میں انہیں نہیں لگایا جا سکتا امارتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا کی رفتار اور توانائی میں کمی آ جاتی ہے اور اس میں ٹربولنس بھی پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنائے کہ ہمارے علاقے میں ہوا بہت زیادہ ہوتی لیکن میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں ہوا کی اوسط سالانہ رفتار تین آشارہ پانچ میٹر پر سیکنڈ سے بھی کم ہوتی ہے چند ہی علاقے ہیں جہاں یہ پانچ آشارہ پانچ میٹر فی سیکنڈ سے زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اسکوٹلینڈ میں پانچ آشارہ پانچ سے لے کر سات آشارہ پانچ میٹر پر سیکنڈ کی سالانہ اوسط رفتار ایک عام سی بات ہے ایک آخری بات یہ ہے کہ انجنیرنگ کا ایک اصول ہے اور وہ یہ کہ کسی مشین میں اگر گھومنے یا ہلنے والے پرزے ہیں تو اس کی پائیداری کم ہو جاتی ہے بنسبت ایسی مشین کے جو سالڈ سٹیٹ ہو یعنی جس میں ہلنے والے پرزے نہ ہو جیسے کہ الیکٹرونکس مصنوعات گھومنے یا ہلنے والے پرزے وقت کے ساتھ ساتھ گستے جاتے ہیں ان کو وقتاں فا وقتاں مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ونٹر بائن میں گھومنے والے پرزے ہوتے ہیں جبکہ سولر پینل سالڈ سٹیٹ آلہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جواب مل گیا ہوگا سولر ٹیکنالوجی پاکستان میں زیادہ فال اور مفید ہے ونٹر بائن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ ٹیکنالوجی فی کلو وارٹ بیس تیس ہزار روپے سے کم میں دستیاف ہو جائے اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا میری عرض ہے یہ آپ سے کہ اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیال رکھئے گا آپ کی توجہ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ